وفا کی حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا کہ 18 جنوری سے 9 سے 12 تک کلاسز شروع ہوں گی جبکہ یکم فروری سے پرائمری سے 8 تک سکول کھولیں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں وفا کی حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ 18 جنوری سے 9 سے 12 تک کلاسز شروع ہوں گی یکم فروری سے پرائمری سے 8 تک سکول کھولیں گے جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نو سے بارہ نو دس گیارہ بارہ ہیں یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا اس لیے ضروری ہے کہ نو دس گیارہ بارہ جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے تو اس لیے اٹھارہ تاریخ جیسے کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو نو دس گیارہ بارہ جو ہے وہ کھل جائیں گے اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچیس کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے آٹھویں تک جو کلاسز کھلنی تھی اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیا جائے گا یعنی کہ اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور سکس سیون ایٹ ہے وہ بجائے پچیس کے کھلنے کے وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ پہلی فروری کو ہوا تھا وہ بھی پہلی فروری کو کھل جائیں گے سو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نو دس گیارہ بارہ جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے سکولوں میں اور جو کلاس وان ٹو ایٹ ہے وہ اب بجائے پچیس جنوری کے وہ فروری کو کھلیں گے اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹوشنز جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی فرسٹ فیبری کو کھلے گے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بحیث کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں بڑے بڑے جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے لاہور کراچی پشاور، حیدرباد وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے تو اگلے ہفتے نو دس گیارہ بارہ تو کھل جائیں گے لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر میں ہم ریٹا کا دوبارہ سٹڈی کریں گے